اسلام علیکم آج کورٹ مانڈرز کانفرنس کے بعد جو علامیہ جاری ہوا کافی سخت بیانات ہیں اس کے اندر اور نو مئی کے حوالے سے بھی اور انتخابی دھاندلی کے حوالے سے بھی جو ایک پوزیشن لی گئی ہے کورٹ مانڈرز کانفرنس کے بعد اس کے بعد کم از کم ایک چیز بڑی کلیر ہے ایک لائنڈڈو کر دی گی نہ فوج نو مئی سے پیچھے رہے گی اور نہ ہی انتخابی دھاندلی کے اوپر جو شور شرابہ مچایا جا رہا ہے کہ یہ الزام فوج کے اوپر ہے نہ وہ اس کو ماننے اور ایکسپٹ کرنے پر اور ٹولریٹ کرنے پر فوج تیار ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا رول صرف سیکیورٹی ڈیوٹیز تک تھا اس کے آگے نہیں تھا تو یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کاروائی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ آ رہا ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ڈنڈا آئندہ آنے والے دنوں میں سخت ڈنڈے کا استعمال جو ہے وہ سامنے آ جائے جو موٹے موٹے اس کے نکات ہیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر پروگرام شروع کرتے ہیں نو مائی برمہ داروں کو ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اور اس کے لیے پرائم نیسٹر کے بیان کا حوالہ دے کر سٹیٹمنٹ کا آغاز کیا گیا اشتعال دلانے یادگار شہدہ کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی نو مائی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا یہاں ایک چیز بہت ضروری ہے نو مائی کے اندر جو ملوث ہیں ان کو تو سزا ایک قانون کے مطابق ملے گی لیکن اس سے ہٹ کے اگر صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر کوئی شخص قید ہے تو اس کو زمانت اور عدالت کے سامنے مقدمات فیس کرنے کے لیے موقع ملنا چاہیے یہاں میرے خیال میں فوج کو حکومت وقت کو ساروں کو ایک رول ادا کرنے کی رولت ہے کیونکہ ہر وقت ہم اگر ایک ایسے موڈ میں رہیں جہاں ہیڈ آن کلین کا امکان ہو تو ملک کے لیے بہت زیادہ چیز ارتحال نہیں ہوتی میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا کے کچھ مفاد پرست ناثر نے مسلح فواج کو بغیر کسی ثبوت کے بدنام کیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے بدقسمتی سے مفاد پرست ناثر کی توجہ سیاسی ادم استحقام پیدا کرنے پر مرکروز ہے اچھا اس میں انٹرسٹنگ آج پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پریس کانفرنس سامنے آئی ہے جس میں اسد کیسر اور شیرف ظلم مروت بیٹھ کی پریس کانفرنس کر رہے ہیں آئی تنگ کہ پی ٹی آئی والے خود کو ڈسٹنس کر لیں کچھ آنسر سے تو زیادہ بہتر ہوگا ملک کے اندر ہم افرہ تفریق کو بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے پچیس تیس ارب ڈالر چاہیے اور سب سے پہلا پرائم نیسٹر نے وہ دے کا حلف اٹھاتے ہی جو فیصلہ کیا ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس زیادہ کا کیا ہے جو درست فیصلہ ہے تو کیا ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اسی افرہ تفریق کو برقرار رکھنا چاہیے یہ آگے بڑھنا چاہیے مسلح فواج نے الیکشن کے لیے عوام کو محفوظ محول فرام کیا کچھ مقصود سناسر مسلح فواج کو بدنام کر رہے ہیں غیر سیاسی بیان بازی کی بجائے ثبوت کے ساتھ مناسب قانونی فورم کے اوپر جائیے اور اس کے اوپر پیروی کریے مسلح فواج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا انتخابات کے بعد کا محول سیاسی و معاشی استحقام لائے گا مشکلات کے باوجود مسلح فواج نے الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کے ہدایت کی روشنی میں محفوظ محول فرام کیا جمہوری استحقام ہی ملک کے لیے آگے بڑھنے کا راستہ ہے یہ آرمی چیف کا بیان ہے مفاد پرس تناسر نے سیاسی عدم استحقام اور اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے دوسروں کو قربانی کا بکرہ بنایا فورم کا بعض مضموع مناصر کی جانب سے میوسی تفرقہ ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط فہمی اور جالی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا ہے جو آج ہمارے ساتھ چھوڑا ہے پروگرام میں فیصل وارڈا صاحب ہے سینئر سیاسدان اور محسن شانواز رانجا صاحب بھی سینئر پولٹیشن میں اور پی ایم ایل اینڈ سے وابستہ ہیں دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں فیصل وارڈا صاحب بہت ہی سٹرانگ ورڈیڈ سٹیٹمنٹ ہے چناؤ جو الفاظ کا ہے نظر آتا ہے کہ لائن بڑی کلیرلی ڈراؤ کر لی گئی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا ان کی سوچ کیا بہت شکریہ ملک صاحب دیکھیں ندیم بھائی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو آج علامی آیا ہے اور جو اس کے پر فوج نے اپنا سٹانس دیا ہے اور سختی کی سائیڈ دکھائی ہے یہ ایکچولی کئی دہائیوں پہلے آنا چاہیے تھا یہ جو انیشلی جب پچھلے آٹھ دس سالوں کے اندر جو ہم نے دیکھا روایت ریت اور روایت ہو سپیس دیتے چلے گئے فور نو ریزن آپ انسٹیٹوٹ کو آکے اپنی مرضی سے ٹویسٹ کر دیں اس میں ساری پلٹیکل پارٹی ہیں اس میں نون ہے پیپلز پارٹی ہے پی ٹی آئی ہے مالانہ ہے سب ہیں سب نے یہ کام کیا اور وہ سپیس اگر اس وقت روگ دی جاتی تو آج یہ دن نہیں دیکھ دیں پڑتے لیکن دے رہے درست ہے بہت سا اقدام ہے اداروں کے اندر جیسا آپ سپریم کورٹ کے جہجز کے اوپر ڈیرٹ الزامات بخیر ثبوت کے نہیں لگا سکتے ان کا ایک طریقے کار ہے اگر آپ کو چیز ملتی ہے تو آپ چلے جائیں سپریم جیلیشل کاؤنسل کے اندر پھر پروسیس چلتی رہے گی اسی طرح فوج کوئی ملت سے تو کوئی وفاداری نہیں تھی ایک خاص طور پر مقصود سوشل میڈیا کے اوپر کیمپینز چلا کر یوٹیوب چینل سے ڈالرز کمانے کا ذریعہ بنا گیا جتنا آپ جس کو گالی دیں اتنا وہ ویوز بڑھتے ہیں اور ڈالرز آپ کو پڑھتے ہیں ملتے ہیں یوٹیوب کا مجورٹی کسی نے پاکستان کے لیے نہیں کیا کسی نے کسی پارٹی کے لیے نہیں کیا سب اپنی جیب بھننے کے لیے کہہ رہے تھے تو اگر آپ کہیں گے یہ یوٹیوبرز جو ہیں یا سو کارڈ سوشل میڈیا جو ہیں فوج نے یہ جو پوزیشن لی ہے یہ بڑا سخص رانسائیس سے بہت اچھا ہے یہ بہت ضروری ہے یہ خود مختاری پاکستان کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے یہ آنے والے دنوں میں جو سٹیکس پیچھے پاس میں ہو گئے ہیں ان کو روکنے کے لیے بہت اچھا اقدام ہے اور اس میں بکل فل فور کسی کے اندر ڈیفرنس کیے بغیر اکروس دو بورڈ جو بھی اس میں آتا ہے اس کو بہت سیور ایکشن لینا چاہیے رانج صاحب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے تناؤ مجھے لگتا ہے بڑے گا کیونکہ پکڑ دکڑ ہوگی مزید کچھ لوگوں کی تو تناؤ بڑے گا اور کچھ لوگ تو پہلی پکڑے ہوئے ہیں ہم تو سوچ رہے تھے کہ کم از کم جن کے اوپر ایویڈنس نہیں ہے ان کو زمانت دی جائے اور وہ عدالتوں کا سامنا کریں مجھے لگتا ہے کہ ان خواتین کے اوپر بھی کچھ نرمی ابھی توقع نہیں کرنی چاہیے دیکھئے جہاں تک نو مئی کے سانیہ کا سوال اٹھتا ہے وہاں پر تو جن کے اگینسٹ سالیڈ ایویڈنسز ہیں جن کے رولز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں جن کے اگینسٹ ان کی جو پریزنس ہے وہ ان کی جو اس کی انٹرسیپشنز ہیں کال انٹرسیپشنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ جن کا وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ موجود ہے اور جن کا پریزنس آپ ویسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ وہ سرٹن ایریا میں سرٹن پیرامیٹرز میں موجود ہیں رنجل صاحب ایک تو وہ ہے جس نے اندر جا کے توڑا پھوڑا آگ لگائی کوئی مواد ایسا پھینکا جس سے آگ بھڑک اٹھے وہ تو ایک کٹیگری ہوگی کچھ یہ ہیں جو پلوٹیکل افیلیشن کے بنیاد کے اوپر یا نارے بازی کے اندر جو لوگ پکڑے گئے کیا دو لیدر لیدر وہی ہیں نہیں دیکھیں ابھی یہی تو چیزیں جو ہیں یہ عدالتیں ان کو کریں گی کہ اگر اس کے اگینسٹ ایک بندے کے اوپر یا ایک خاتون کے اوپر الزام ہے کہ اس نے توڑ بھوڑ کی ہے تو اس کے جو ایویڈنسز ہیں وہ سارے عدالت میں پیش کیے جائیں گے اور ان ایویڈنسز کی بیسز کی اوپر اگر کہیں پہ کوئی ایسا شخص ہے جس کے خلاف مضبوط ایویڈنسز ہیں جو کہ انوالو نظر آ رہا ہے جس کی آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے پریزنس تو اس کو تو ویسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ انلافل چیز ہے نو مئی سے آئے تک یہ جو کائروائی ہے اس کے نتیجے میں کوئی فائدہ ہوا ہے ابھی تک دس بیس پچاس یا سو ڈیٹھ سو بندہ ہوگا جس کو سزا کے عمل سے گزرنا میرا یہ خیال ہے کہ نو مئی جو ہے وہ نو مئی صرف اس حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ تھے نو مئی سوشل میڈیا پہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو ان لوگوں کو پوائزن کیا گیا جو ان کو برین واش کیا گیا ان کو کھڑا کیا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ جی ایچ کیو پہ جائیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پروپرلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروپرلی ساری چیزیں جو ہیں یہ صحیح ہوں اور واقعی ہی یہ ایلمنٹ جو ہے ان دی سوسائیٹی اگینس دا فورس ہمارے شہدہ کی جو بے حرمتی کرنے یا ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والے جو ایلمنٹ سے ان کو رول آؤٹ کرنا ہے پروپر مینر جہاں پہ ایویڈنسز موجود ہوں جہاں پہ سالیڈ آپ کے پاس شواہد ہوں وہاں پہ آپ بالکل جائیں وارڈا سب میں نو مائی کو یومی سیہ سمجھتا ہوں اور میرے خیال میں سیاسی طور پر یہ خودکوشی کرنے والا فیصلہ تھا درست فیصلہ نہیں تھا میں اس کو بلکل ڈیفرنڈ نہیں کرتا بلکہ مضامت کرتا اس سوچ کی بھی جو یہ سوچتا ہے کہ کبھی سپریم کورٹ پہ چڑ جائے کبھی کورٹ مانڈرز ہاؤس پہ چڑ جائے یا جیسٹ کی بھی اٹیک کر کے کوئی سیاسی روئیہ یہ سیاسی روئیہ نہیں ہے لیکن اب جو ملک کے اندر اس وقت تفریق ہے جو اس وقت فساد والی کیفیت ہے اس کو سمیٹنے کے لیے کچھ اقدامات کرنے پڑتے ہیں سیاسی بڑوں کو سوچ کا مزارہ کرنا پڑے گا اور وہ فساد ختم کرنے کے لیے آپ کو ریکنسلیشن کرنی پڑتی ہے دس بیس ہارڈکور ڈھونڈ لیں کہ اس نے آگ لگائی تھی اس کو تو نہیں چھوڑنا باقیوں کے اوپر تو مفامت ہو سکتی ہے دیکھیں میں صاحب نے بڑے اچھی بات کی ایک تو یہ کہ جنہوں نے نعرہ لگا ہے ان کو تو آپ کنونشنل کورٹس کے اندر بھیج دیں یہ میری جاتی رہا ہے جنہوں نے نعرہ لگا ہے اس کو تو آپ پروٹیکل ورکر ہے نعرہ بازی میں پکڑا گیا ہے جنہوں نے سپیسیفکلی آگ لگائی آگ لگائی نقصان دیا ہے تمسکر اڑا ہے شہدہ اڑا ہے نقصان کیا ہے کور کمرٹس کا کیا ہے ان کو تو سیدھا سیدھا آرمی کورٹس کھنڈا ہے حوالے کیا جائے بیکیس یہ آرمی کی ڈومین میں ٹیک ہوا ہے تو آرمی کی ڈومین کا ٹیک آرمی سمالے گی جوڈیشری کا جو ہے ہے وہ جوڈیشری سمالے گی ہمارے سیبل میٹرز ہے جوڈیشری سمالے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اٹیک کر دیں فوج کے اوپر اور فیصلہ کر دے کوئی اور آکر یا میں اس کا ڈیڈی بن جاؤں گے میں اس کا فیصلہ کروں گا یہ رائٹ آپ کو دیئے نہیں جبکہ آپ کا اپیل کا بھی رائٹ ہے آرمی کے ٹرائل کورٹس کے اندر اس کا فیصلہ ہو رہا ہے جنہوں نے ایویڈنس بیسٹ اٹیک کی ہیں اس پہ کوئی معافی نہیں ہو ریچ ہے جنہوں نے نارے لگائے جو پیچھے گھڑے تھے اس پہ عورتیں بچے ولتیاں ہوگی ان کے ساتھ ریاست کو ماہ والا حساب کرنے ماف کرو اور آگے بڑھ جاؤ وہ زیادہ بہتر ہوئی ہوگا شایب شاہین صاحب ہمیں جائن کر چکے ہیں کورٹ مانڈرز کانفرنس کے بعد جو علامی آئے شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو وہ اس میں دو تین اس میں موٹی باتیں ہیں ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ نو مائی کے واقعات کے جو ذمہ دار ہیں ہر صورت انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے اشتعال دلانے یادگار شہدہ کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی ہوگی نو مائی کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں سے سختی سے نمٹا جائے گا تو اسی کے اوپر ہم نے ابھی بات کیا ہے آپ اپنی رائے دے دیں کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے لائن ڈرو کری جائے جو آگ لگانے والے ہیں وہ لہدہ کر لیے جائے اور جو پروٹیکل ورکر ہیں وہ لہدہ کر لیے جائے یا کیا کیا جائے دیکھیں جس نے تو جرم کیا ہے قانون کا مطابق اس کو سزا ملے گی ایک شریف آدمی کو جو گھر میں سویا ہوا ہے پڑا ہوا ہے جس کو پتہ ہی نہیں وہ ہوا ہے ہی نہیں جس کو نہ نالج ہے نہ پتہ ہے اس کو اٹھا کر کے آپ نے صرف پارٹی تبدیل کرانے کا ذریعہ بنا لیا اور پولیس اس کو یوز کرتی ہے لوگ اسے پیسے پکڑتی ہے پولیس اس کا میس یوز کرتی ہے جو لوگ وہاں پریمیسز میں تھے آپ کے ان کو فوج گھروں سے دیکھے گئی دیکھیں میں دو باتیں کر دوں آپ کو لائن ڈعا کرنی پڑی سر میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں میری بات آپ کو اس میں جواب مل جائے گا دیکھیں ایک ہے وہ کٹیگری جس کو آپ کہتے ہو کہ یہاں یہ ڈریکٹلی انوالو ہے اس کے لئے بھی ہم نے ان کو کہا تھا کہ جو ڈیشنل کمیشن بناو تاکہ سچ سامنے نہیں سر لیکن ایک چیز دوسری طرف میں آپ کو واضح کر رہا ہوں دیکھیں میجورٹی سر میڈیو کلس موجود ہے آپ میری بات واضح کرنا میجورٹی وہ لوگ تھے جو کوئی احتجاج کے سلسلے میں کہیں بھی گیا اب مجھے بتائیں اسرام آباد میں کیا ہوا نایت میں کو کچھ بھی نہیں ہوا اسرام آباد کے پچیس سو بندوں کو آپ نے کس چکر میں اٹھایا سر لیکن آپ میرے سوال کا جب نہیں دے رہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جن کو غلط پکڑا گیا جو پروٹیکل ورکر ہے میں بھی اسی کو واضح کر رہا ہوں لیکن جو کورٹ کمانڈر ہا اس کے اندر گیا جو جی ایسیو کی گیٹ پر چڑھا ہوا جا اس کے بات بھی جو آئیس آئی کے آفسیز پر اٹیک کر رہا تھا اگر ہمارا کو تھا پہلے تو ندیم صاحب آپ ایک بات بتا دوں اگر ہمارا بھی تھا تو let the law has to take its own course ہم اس کو نہیں defend کرتے یہ بات ٹھیک ہے لیکن آپ کو دراما کیوں کہہ رہے ہیں دراما اس لئے کہہ رہا ہوں سن لیں دراما اس لئے کہہ رہا ہوں آپ کا آئی جی آ کر کہتا ہے یہ مراد راست سب سے بڑا مجرم ہے اس نائنط میں کا وہ آپ ریز کریں ایشو ایک دن میں وہ فارغ ہو جاتا ہے ساتھ اس سے آگے جو پلٹیکل سٹیٹمنٹ دے کے بچے گئے اس پہ آپ ایشو ریز کریں خدیجہ شاہ اور اندلی ابباس ایک گاڑی میں احتجاج کرنے جا رہی ہیں ایک آٹھ مہینے بھگتی ہے ایک پریس کا انفرز کر کے فارغ ہو جاتی ہے اس طرح ایک نہیں بیسیوں آپ کو میں مثالیں دیتا ہوں وقت بچانے کے لئے یہ آپ کے ایشو یہ ہے اس کو جب پولٹکس کے لئے استعمال کریں یہ آپ کہیے کہ اثاروں کو سزا دے رہے ہیں یا اثاروں کو معاف کر رہے ہیں یہ کہیں لیکن آپ نے دکھا کہ ڈراما ہے ڈراما مہین کہ وہ ایک چیز جب آپ اس کو میسیوز کرے گی ریاست آپ چاہتے ہیں اثاروں کو سزا ملے حالانکہ میری کوئی یہ ہے کہ زیادہ کو معافی ملے خدیجہ کو معافی ملیا تو باقیوں کو بھی ملیا اندلیب کو ملیا تو اوروں کو بھی ملے ایک شخص احتجاج کرنے کیا ہے احتجاج کرنا کسی بھی جگہ پہ ایک پارٹی کا ایک ورکر کا حق ہوتا ہے پیسفل پروٹیسٹ پیسفل پروٹیسٹ جس نے پیسفل پروٹیسٹ کیا ہے توڑ فورڈ جلاؤ گیا آپ نہیں میں وہی کہہ رہو نا اس کو اٹھا کر کہ آپ نے جلو میں ڈال دیا ایک شخص پیسفل پروٹیسٹ میں اسی کے ساتھ شامل ہے اس کو اٹھا کر آپ کہتے ہو کہ نہیں جناب یہ افتو فرشتہ ملکہ ہے آپ کے لوگ گئے اندر آپ نظیم صاحب ڈراما اس لیے ہے کہ اس کو ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنے کے لئے جب آپ استعمال کریں گے تو یہ ڈراما ہے آپ اس سے پہلے تین دفعہ جا جکے تھے 25 مئی کو جس دن آپ پشاور سے اسلامباد آئے تھے اس دن بھی آپ گئے 10 اپریل کو جس دن نو کانفیڈنس موشن نہیں اس دن بھی آپ ایک فکرہ سن لیں جس دن عمران پہ اٹیک ہوا اس دن بھی آپ گئے یہ چوتھا واقعہ تھا ایک فکرہ سن لیں دیکھیں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کسی کو سزا نہ دیں قانون کا مطابق چلیں ہم نے صرف ایک بات کہی جوڈیشل کمیشن بنائیں جو واقعی جس کے خلاف ایوڈنس آئے اس کے خلاف پروسیڈ کریں ہم نے یہ نہیں کہا لیکن آپ اس کو پولیس کے ذریعے مسیوز کر کے آپ ان لوگوں کو بے گناہوں کو سزا دے دیں گناہگاروں کو آپ چھوڑ دیں یہ کوئی ریاست کا نہ کوئی خانون ہے جو چھوڑے گئے تھے وہ بھی آپ ہی کے لوگ ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ اصل گناہگار تھے دیکھیں آپ اس میں سے ہم نے کیا کہا ہم نے کہا دیکھیں دونوں طرح کی باتیات تلہ دار ہیں فیصل وارڈرس اور بھی چیزیں ایک بات کر کے ختم کروں عمران خان نے کہا سی سی ٹی وی فوٹیج ہائی کوٹ کی جی ایش کیو کی اور کوئر کمال راوز کے سامنے لے آیا آپ کو ساتھ سامنے آ جائے گا میرا تو بڑا کلیارٹی اس کے اندر ہے کہ دیکھیں جو اگر تو شہیب صاحب یہ کہنے کہ یہ ڈراما رچھایا گیا نون مائی کا نہیں مغالیت لفظ اسمال پر تو کیا پھر عمران خان صاحب پر جو اٹیک ہوئے ہوئے بھی ڈراما تھا اگر یہ ڈراما تھا تو پھر وہ بھی ڈراما تھا دونوں کو دونوں چیزیں جو ہیں وہ جنمن تھی بلکل جنمن تھی نو مائی پہ اٹیک جنمن تھا ان پہ جب فائرنگ وہ جنمن تھی اب آپ اس کو ڈراما کا کہ آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو اسی طرف دکیل رہے ہیں جو ہمارا کام نہیں ہو رہا یہ خود بھی وکیل ہے اچھو انسان ہے ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے نمبر دو ہے کہ جیسے آپ نو مائی کے واقعات کو پروب کرنا چاہتے ہیں مانگیں ان کے لوگ ملابس ہیں یا جو اور ملابس ہیں سارے کو سزاد ہیں دیدی ملی صاحب اس میں تو پھر باون سال روپے باون یا پچپن ساہب بھٹو صاحب کو لگیں تو پھر انگر آپ ساتھ باون سال لگیں کہ آپ اس کو منڈیٹ دیں گے کہ چار ہفتے کے اندر ریپورٹ دو منڈیٹ کے اندر چھے اور نو کوالا خصہ تو سارے اندر کی جنگی جو ملابس ہوگا اس کو سزاد ملے گی جنہوں نے نعرے کی ہیں جنہوں نے اشتیاد ہے چھوٹے بچے ہیں ماں بہنیں بیٹی ہیں ایکسائٹ ہو گئے ان کو یوز کیا گیا نعرے والوں کا کانونشل کوٹس ملے آ دیں اس کی ٹائم لائن دیں کہ چھ مہینے میں چار مہینے میں ایک فیصلہ کریں ان کو بھی سزائے ملے لیکن پھر صافت سزائے ملے یہ ریاست ایک مسٹیک ماں بھی دیتی ہے اللہ بھی آپ کو مسٹیک کا معافی دیتا ہے اب دیں لیکن جنہوں نے کارٹ کور کرمنل ایکٹیوٹیز کی اس میں تو کوئی معافی ہے نہیں سیدھی آگ لگانے والوں کے علاوہ جو نعرے باننے والے تھے ان کے ساتھ نرمی پھر تو آپ ریاست کو کپروائش کراتے ہیں رنجہ صاحب جو آج ایک اور بڑی ڈویلمنٹ یہ ہے وہ اس کے اندر بھی شاید اس کا اظہار نظر آتا ہے کیونکہ ایک الزام فوج کے اوپر ہے کہ دھاندلی جو کچھ الیکشن کے اوپر الزامات پیٹھی آئی کی ہیں اس کے اوپر فوج کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بہت بحث چلتی ہے تو انہوں نے لائن ڈرو کیا کہ ہمارا کام سیکیورٹی دینا تھا باقی کام ہمارا نہیں تھا آج فارم فورٹی فائیو اپروڈ کیا تھے انہوں نے الیکشن کمیشن میں اس کے بعد جو کچھ ہم نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں جن لوگوں کے پاس جیسے شویب صاحب کے پاس ہوگا یا کچھ اور لوگوں کے پاس ہوگا انہوں نے دونوں کی تصویریں چھاپ دیں اب اس کے اندر وہ کٹاڑ کوٹی نظر آ رہی ہے مجھے تو سمجھ جائے یہ الیکشن کمیشن کون سا الیکشن کمیشن ہے جو ایک کو چار مناتے ہوئے تصویر بھی چھاپ رہا ہے اس کی یہ تو ناٹ ایکسپٹی بل دیکھئے میں پہلے تو میں ندیم صاحب بتاتا چلوں کہ الیکشن کمیشن کے بحاف پہ تو میں یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ الیکشن کمیشن آپ نے ابھی الیکشن لڑا ہے آپ بتا سکتے ہیں کیا جہاں تک میری اپنی ابھی میری آپ کو بتاتا ہوں جہاں تک میری اپنی فائنڈنگ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ الیکشن جو پولنگ سٹاف تھا وہ اور پولنگ پریزائیڈنگ جو لگائے گئے آروز جو تھے یہ الیکشن جو تھا یہ ان کی کمپیٹنس ہی نہیں تھی اگر میں اس کو خود دیکھوں کہ ان کی کمپیٹنس تھی اگر آپ دیکھتے کہ اس کی جو ایک منٹ مجھے بات کر رہے تھے آپ اپنی باری بھی بولیں اچھا میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں تک آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں اگر یہ ہوئی ہے تو فورجڈی تو میرے ساتھ میرے بھی تک پندرہ جو فارم پنتالیس ہیں وہ میں جو ملے نہیں ہیں اور کچھ ایسے ملے ہیں جو انسائنڈ ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں نے جب اپنے پریزائیڈنگ کچھ ایسے پریزائیڈنگ میرے حلقے میں پوسٹ ہوئے جو الیکشن سے ایک رات پہلے ان کو پوسٹنگ ان کی ہوئی ایک رات پہلے ان کو لگایا گیا اس سے پہلے وہ جو لسٹ بقاعدہ الیکشن کمیشن نے شائع کی تھی ان پریزائیڈنگ کے بیچ میں وہ پریزائیڈنگ موجود نہیں تھے میں ایک چک کا نام بتا دیتا ہوں اٹھارہ جنوبی میرے حلقے میں ایک چک تھا اس کا پریزائیڈنگ رات کو چینج کیا گیا اور اسی چک کا جو ایک دھڑا تھا جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ اس کا لنک تھا اس پارٹی کے بندے کو انہوں نے پریزائیڈنگ لگا دیا اسی چک کے مقامی کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی انتہا ہے لیکن آپ کی جماعت کے اوپر تو الزام یہ ہے کہ آپ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے رائٹ ہینڈ پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے ساتھ تو بہت محبت تھی دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے اگر ہمارے لوگ کئی ہارے ہیں تو ہمارے لوگ بھی اس سسٹم میں ہمارے بھی تفضیات ہیں لیکن ہم نے اس کے باوجود ریزالٹس کو قبول کی اب کے پی کے میں اگر وہاں پہ جو پریزائیڈنگز نے کیا ہے وہ تو آج آپ پوچھیں جا کے جو کے پی کے میں لوگ ہارے ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے جو بھی ایفیکٹیز ہیں کہ کے پی کے میں پریزائیڈنگز کا کیا رول تھا اب وہاں والا تو ان کو قبول ہو جاتا ہے کے پی کے والا ریزالٹ کیونکہ وہاں کے جو فارم فارٹی فائف ہے وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے وہاں پہ جو کچھ اپلوڈ ہو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کے پی کے کی اسمبلی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی لیکن جب آ جائے گی پنجاب کی باری تو یہ کہیں گے نہیں ہم سے زیادتی ہوئی ہے تو پنجاب میں ہم سے بھی زیادتی ہوئی ہے ہمارے بھی تحفظات ہیں ہم بھی ٹیبونز میں جا رہے ہیں لیکن یہ کلیکٹیولی اگر چیزوں کو دیکھیں تو جتنے افیکٹی ہم ہیں ہو سکتا ہے ان کے بندوں کے ساتھ شوہر آپ اسلامباد سیلیکشن لڑے تھے اور آپ کا بھی دعویہ ہے کہ فارم فورٹی فائف میں آپ جیتے ہوئے ہیں اور فورٹی سیون میں آپ کو ہروایا گیا یہ آپ کا کلیم ہے جو سامنے آئے ہیں آج فارم آپ نے کچھ کمپیریزن دکھایا ہے ہمارے پاس آگے ہیں ایک سوٹھائیس کو تھری ٹوئنٹی ایٹ کر دیا ہر ایک کے ساتھ ٹیمپرنگ ہے وہ کوئی تقریب میں میں ابھی آپ کو بھیج دیتا ہوں ابھی آپ کو وقفے میں میں بھیجتا ہوں ابھی آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو چلا سکیں ابھی ابھی آپ کو ایک منٹ میں میں بات کرنے پہلے بھیجتا ہوں تاکہ آپ اس دن بریک کے درمیان میں اس کو چلا لیجے گا دیکھیں جب اتنی ٹیمپرنگ اچھا ایک میرے والے میں آپ کو اپنا بھیجتا ہوں پھر آپ کو ایک حلیم شاہ کا اپنا جو ہمارا پریزیڈنٹ کراچی ہے اس کا بھیجتا ہوں وہ میں نے دیکھیا ہے ان کے سوشن پیٹی اچھا وہ ٹو زیرو سیمن کیا ان کے ایمکیم والے کو ٹو زیرو سیمن کر کے پتا ہے کیا کیا آگے جہاں ٹوٹر لکھنا تھا زیرو سیمن اس کو چینج نہیں کیا یعنی ٹیمپرنگ اور بیمانی اس طرح کیسے کیا ہے تارک فضل چوتری کا ہے یہی اسلامباد کے تینوں حلقوں کا ہے یہ پورے اسلامباد پاکستان کے ایک ہی طریقہ واردات رکھا ہمارا خیال تھا کہ یہ فارم نئے بنائے ہوں گے آج کورک مائنڈرز کانفرنس نے جو کہا ہے کہ آپ جو مناسب فورم ہے وہاں جا کے پیروی کریں تو جائیے ٹربیونلز میں ہائی کورٹ کونسا مناسب فورم ہے وہ الیکشن کمیشن وہ سہولتکار جرائم کیا ماجگاہ جس کا کام تھا اچھا میرے والے الکمی بیٹ ٹربیونلز ہے ہیڈیٹ بائے ہائی کورٹ ججز آپ اسے کرائم کی ماجگاہ کہہ رہے ہیں سنیں سنیں کیا کرتے ہیں گیارہ تاریخ کو مجھے الیکشن کمیشن آرڈر دیتا ہے فردر کنسالیڈیشن پروسسس پوستپونڈ سسپینڈڈ فارم فارٹی ایٹ کے لیے میں جاتا ہوں آر او کے پاس سارے ہم کینڈیڈیٹ میرا مخالف بھی آپ ٹربیونل میں گئے نہیں میں نہیں کیا اچھا سن لے نا سن لے نا آپ کا فورم کونس ہے نہیں لیکن میری سوال کا تو جان میں ادھا ہمیرے دربات کرنا ٹربیونل میں کیوں نہیں گئے جائیں گے میں آپ کوئی بات کرتا جائیں گے ان فیوچر میں بجاہ اپنا کورس اف ایکشن بتا دیتا ہوں کیوں ہم کہاں جا رہے ہیں ہم وہاں جاتے ہیں ریٹرنگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے اور سب کو لکھ کے دیتا ہے الیکشن کمیشن نے سٹیک کر دیا ہے ہم یہ کنسولیڈیشن فارم فارٹی ایٹ نہیں بنائیں گے روک دیا پراسسز پوسٹ پونڈ باہر بھی لگا دیا مجھے اریجنل دے دیا اریجنل دینے کے بعد رات کو پتہ کیا ہوتا ہے نوٹیفکیشن آ جاتا ہے میں باغم باغ آئی کورٹ میں پہنچتا ہوں آئی کورٹ نوٹیفکیشن سسپنڈ کرتا ہے الیکشن کمیشن یہ دی بہت بڑا فراڈ ہے الیکشن کمیشن ریسائیڈ کرے الیکشن کمیشن کے پاس جب جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے تو لکھ کو تو دے دیا تھا مگر بس نوٹیفکیشن ہو گیا ایلیازہ آپ ٹرپیونڈ چلے جاؤ یہ ہے الیکشن کمیشن یہ ہے ریٹرننگ آف سر کا کام آپ ٹرپیونڈر کیونڈر کیونڈ گئے ہم سبری کورٹ میں جا رہے ہیں 1843 میں اگر وہ 1843 میں انٹرٹین نہیں کرتے کہتے ہیں پہلے جو فرسٹ فورٹ پھر ہم چلے جائیں گے پھر چلے جائیں گے پھر چلے جائیں گے لیکن ہم پہلے ان کو دھنا چاہتے ہیں 1843 میں بریک کے بعد بڑی خبر آگے رکھیں 1843 میں اگر ایسے پارٹی جائیں گے آپ لوگ ہم ایسے ہول جائیں گے ایسے پارٹی جائیں گے آپ ہمیں فارم فورڈ کریں میں بریک لے رہا ہوں بریک سے واپسی پہ دکھاتے ہیں بریک لینے جی ہمارے ساتھ ہے پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں وارڈا صاحب یہ جو تنازع ہے ابھی جو نمبر سامنے نظر آ رہے ہیں ایک بڑا کلیرلی ڈسٹورشن اس کے اندر نظاری ٹیمپرنگ نظر آ رہی ہے اب سپریم کورٹ کا ایسا مناسب فورم ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں سپریم کورٹ تو مناسب فورم نہیں ہے ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے کہیں گے پہلے آپ ٹیبل میں جائیں ٹیبل میں چاریس پہ تاریس سال کے بعد پھر آپ اس طرف آ جائیں گے اس میں تو چار سال آپ کے سوری صاحب گزار گئے تھے میں نے آپ کو پہلے گا آپ لوگ میرا مشوار نہیں سنتے میں تو بخار میں میری آباز بھی نہیں دیکھتے بریک صاحب پلیز اس میں چھولے کھائیں فارم فاری فاری سامس پہ چھولے کھائیں جس کی نوڑی پہ کہ یہی ہے بھائی اب اسی کتھلے کھائیں اس میں نظر آ رہی ہے اس میں بھی چھولے کھائیں یہ دوزہ اٹھارا میں بھی ہوئی تھی دوزہ تیرہ میں بھی ہوئی تھی دوزہ اٹھارا میں بھی آئی سی تیمپرین کسی میں نہیں کوئی فارم فاری فائی یہ تو خود دیتے ہوئے تھے یہ تو بتائیں گے مجر سسٹم کا بارے میں یہ تو حکومات میں تھے لیکن وہ آرٹسٹک میں تھی اچھا کام بتارہ تھا لیکن سوارے لیکشنز میں میں آپ کو دو فورٹی سیون اپنے دکھاؤں گا میرے پاس دو فارم فورٹی سیون ہے اپنی ہی الکے دوسرا فارم فورٹی سیون اس میں جو آرہو تھے وہ جج صاحب تھے انہیں ایڈمیٹ کیا ہے کہ پچھلے میں ٹائپو ہوئے ہیں تو وہ تو وہی کام جو تھا نا وہ فارم فورٹی سیون میں پچھلی دفعہ اس طرح ہو رہا تھا اب آپ یہ اٹیوز کر سکتے ہیں لیکن اب یہ یہاں تک جہاں تک یہ سوال کر رہے ہیں ان کے لئے بہترین فورم ہے ٹائپوینل یہ جائیں ٹائپوینل میں جائیں وہ تو اب آگے ٹائپوینل کا معاملہ ہے وہ ان کو پکوڑے کھلائے وہ ان کو سموسے کھلائے یا ان کو فیصلہ کر کے میں نہیں کہوں گا ویسے ایک جب بندہ جو جیتا ہوتا جنرل اس کو تکلیف ہوتی ہے یا ہارا ہو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے لیکن میں ان کے جذبات جو ہے ان سے نہیں کھیلنا چاہتا لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ پھر بھی ٹائپوینل میں ہی جائے گا اور ٹائپوینل میں جا کے ان کو سموسے کھلائے یہ کبھی انہوں نے بریک میں وعدہ کیا تھا ہمیں کہ کچھ فارم فورٹی فائی جو انہوں نے کمپیر کی ہیں جو جنرلی ان کے پاس اگزسٹ کرتے ہیں اس کی کوپی ہمیں دیں گے تو ہم سکرین پر ڈال دیں وضاحت آپ خود کریے بضائیے جی آپ آپ بولیے آپ کے فارم سکرین پر اس وقت آپ ایکسپلین کریے دیکھیں میں آپ کو ایک بات دوں میں نے آپ کو بھیجیا ہے آپ اپنے موبائل سے بولیے میں ایک موبائل سے اگر آپ کو یہ کہوں یہ جیسے پونا فقیرہ کا ایک ہے فارم پولنگ سٹیشن نمبر 257 پولنگ فقیرہ ٹھیک ہے بولیے الیکشن کمیشن کے جاری کردہ فارم 45 میں جو دونمری ہوئی ہے تارک فضل کا ووٹ ہے اوریجنل میں 128 اس کو کٹنگ کر کے 328 کر دیا گیا دوسرے ووٹی بڑھائیے دوسرے کا بتائیے دوسرے کا میں آتا ہوں دوسرے کا جو آپ کو میں نے بیجا ہے اس میں کیا کیا اس میں ووٹ ہے ایکچولی اہ بڑی اعرام سے 250 ایک پولنگ سٹیشن کا جو ایکچول ہے اب اس کو کیا بڑھایا اس کو بڑھایا ہے 450 کر دیا بس چار سو ووٹ دو پولنگ سٹیشن تھے صرف دو پولنگ سٹیشن کی چار سو بڑھائیے اور یہ اعتراض تمام میں اور یہ کٹنگ کر کے آپ دیکھیں کہ وہ کٹنگ جو سامنے نظر آ رہی ہے میں اس پہ ایک سوال پوچھتا دیکھیں اور اسے بھی ایک نہیں یہ سارے 387 پولنگ سٹیشن تھے آپ کے 387 پولنگ سٹیشن تھے میرا ایک سوال ہے شویب صاحب آپ کے جو فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹس کے سائن ہیں ان پہ وہی ہے یہ ہے وہی یہ سائنڈ کپی ہے یہ سائنڈ کپی کے اوپر آپ کے پاس کپی ہے اگر آپ کے پولنگ ایجنٹ اس کے اوپر سائنڈ کیا ہوا تو یہ تو پھر ایڈمیشن نہیں آجے گی اس نے اس کو سائنڈ کیا ہوا جو بھی بغیر کٹنگ کی ہے جو بغیر کٹنگ کی ہے نا فرق سے بھی یہ ہے اب دیکھیں اگر جو آپ کے پاس ہے وہ بغیر کٹنگ کی ہے بغیر کٹنگ والا ہے دیکھیں اس سے بات آپ کو پتا ہے کہ میں ایک دو ہلکے دیکھ رہا تھا وہاں پہ فارم 45 بہت بڑی تعداد میں بلکل اسی سٹائل میں اسی پیپر میں اسی طرح کے چھپے ہوئے فارم 45 کے جگوں میں برامت ہوئے ہیں اب یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے نا فارم 45 کی تو ایڈمیشن آگئی نا کہ وہی فارم 45 ہے خورم دستگیر صاحب کے ہلکے میں سے انہوں نے زبط کرائے دی سی آفس کے جہاں پہ بھی آرز بیٹھے تھے وہاں پہ جا کے ان کے اپنے اریجنل فارم 45 ان کے ووٹ اور ساتھ میں جو ان کا مخالف تھا اس کے کچھ ووٹ وہاں سے ریکاور کروائیں اور اس کا بیگ بنائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارم 45 ہر پارٹی لے کے پھر رہی ہے کہ میرا یہ فارم 45 یہ میرا فارم 45 تو فارم 45 تو آپ کو کوڑے اور کچھرے جو دھیروں سے بھی مل رہے ہیں اب یہ کون سا اریجنل یہ کس طرح ڈیٹرمن ہوگا کہ یہ کون سا فارم 45 ٹھیک ہے کون سا مل رہے ہیں مجھے جو ملا ہے میرے جو کمپوٹیٹر تھے مصطفیٰ کھوکر اس کو جو ملا ہے میرا کمپوٹیٹر جماعت سوامی تھا جو اس کو ملا ہے اگر دسخط شدہ کاپی ہیں آپ پریزائیڈنگ افیسر کے بھی دسخط ہیں تو پھر تو وہ جنرل کاپی ہے خم امپریشن بھی ہے خم امپریشن ہے سائن ہے کوئی کٹنگ نہیں ہے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ کا دعویٰ درست ہو ہو سکتا تارک فضل جنرل نے جیتا ہو لیکن اگر یہ دسٹورشن یہ جو دسٹورشن ہے اس کی بنیاد کی اوپر کوٹ کو بیٹھنا چاہیے دیکھیں تارک صاحب نے تو اپنے سارے فارم فورٹی ویب الیکشن کمیشن کے باہر یوں لہرائے صرف لہرائے انہوں نے کہا کہ میرے پاس میرے سارے فارم فورٹی فائی یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ دینے کوئی یہ چاہیے کہ ٹرائیول میں جائے فرنزک کرائیں یہ تو دعوی ہے نا ان کے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ تارک فضل ہوتا ہے جنرللی جیتا ہو سارے سمپل بات ہے میں نے سننے میں نے تارک فضل کو کوئی پچھلے پندرہ دن سے صرف ایک چلنج دے رہا ہوں تو مربانی کر تم نے کہا تھا میرے پاس فارم فورٹی فائی میں میں نے تو پی ڈی اے فارم میں پورے میڈیا کو گوگل پہ یوٹیوب پہ دے دیا آپ اپنے فارم پر ڈال دیں آپ کسی اپنے ہی فیس بک پہ ڈال دیں اس کے فارم فورٹی فائی ڈالنے سے بھی آپ نہیں جیتیں گے یہ فیصلہ تو عدالتوں کو کرنا پڑے گا دیکھیں عدالتوں کو نہیں جب آپ عوام کے منڈیٹ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں عوامی نمائندے کہلاتے ہیں تو کم سے کم آپ کو سچ کا سامنا کرنا چاہیے اپنے فارم لے آئیں جو ان کے پاس ہیں جو ان کا فارم ہے ارجنل جو وہ لے کے کھڑا تھا ایک ایشو اور بہت بڑا ہے اور وہ وجہ تنازہ مزید بڑی بنے گا وہ ہے ریزرف سیٹوں کا معاملہ لیکن کمیشن نے وہاں سے اڑا دیا صرف اڑا دیتے تو یہ معاملہ سپریم کورٹ چلا جاتا وہ فیصلہ کر لیتی لیکن اب انہوں نے سیٹیں دوسری جماعتوں کو دینا شروع وہ کیسے دے سکتے ہیں آرٹیکل سپریم کورٹ نہیں دیکھیں ندیب بھائی صاحب دیکھیں ویسے تو کیونکہ کانونی معاملہ ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اصورت مورالی ایتھے کے لیے مورالی نہ تو وہ کسی پارٹی نونڈی یا پیپس پارٹی کی نہ بنتی ہے مورالی ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنی چاہیے وہ تو کلیم کر رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے دو دن پہلے جس کو چھے پڑا ہوتا ہے دو دن ہفتہ منڈے کو اٹھ کے آکے اسی کو نوپڑ لیتے ہیں تو انہوں چیزوں کو دیکھیں تو پھر تو کچھ چیز آپ کو گل دیں گے لیکن اگر حلقی سی بھی غیرت ہماری اور عزت رہ گئی ہے ہماری سیاست میں اتنی بے حرمی کے بعد اور بے شرمی کے بعد تو میرے خواہد سے ادھر میرا لگتا ہے اس مجھے لگتا ہے میری انعاری سرکھ سپریم کورٹ ایک میڈیم ویف کرے گی رستہ بنائے گی جس کے تحت وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ پی ٹی آئی کی یا ان کی تو بنتی نہیں کیونکہ انہوں نے اپلائی نہیں کیا تھا رائٹلی سو بیٹی کسی اور پارٹی کو نہیں ملے گی سپریم کورٹ ایکسپین کرتا ہو یہ کہہ سکتی ہے کہ جس کی سیٹیں ہیں اسی کو دیتا ہے اس میں ان کو مل سکتی ہے ادھر کالور لاؤ یا بلیک ڈاگ ڈرشنری بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ مجھے اس دے رہے ہیں وہ ریلسٹک آئیڈیلسٹک باتیں آپ کر رہے ہیں ریلسٹک لی دنیا میں ایسی کچھ نہیں الیکشن کمیشن نے پہلے ماضی میں کیا ہے باپ پارٹی کو دی ہے ہمیں خود کو دی ہے ہم باپ کے باپ تو مل سکتے ہیں ہم باپ پارٹی ہیں باپ پارٹی کے لیے باپ پارٹی کے لیے کانون ہو رہے ہیں ریلسٹک لیے ہو رہے ہیں ہمارے بھی ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں پیس اٹھ ساتھ ہی چلے جس میں بھی وزن ہے وہ کہتے ہیں آپ لوگ کو ایکسپٹی نہیں کرنی چاہیے آپ تو سیٹیں مانگ رہے ہیں دیکھئے جہاں تک میں یہ ایکسپٹ کرنے کی بات ہے یہ ایک کانونی بیٹل ہے لیگل بیٹل ہے ہم انہوں نے اپلیکیشن دی وہ ڈیٹ کی بات ہو رہی ہے سیکشن وان زیرو فور کی بات ہو رہی ہے کہ ایک سرٹن ڈیٹ ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ لسٹ فائل کرتے ہیں تو وہ نہیں آپ کر سکتے ہیں یہ کہتے ہیں ان کا جو آرگیمنٹ ہے کل بھی جگہ پر سلمان راجہ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انکانونسٹویشنل ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں لیکن لاؤ جو ہے وہ بڑا کلیر ہے کہ ایک سرٹن ڈیٹ کے بعد آپ جو ہے اپنی جو ریزرف سیٹ کی جو لسٹ ہے وہ تو ایک بیعث ہے جو سپریم کورٹ فیصلہ کریں لیکن وہ سیٹیں دوسری جماعتوں کو دے دی جنے دیکھیں اگر تو اب یہ ایک سیچویشن ہو گئی ہے اب سیٹیں تو ہے اب ہاؤس کو خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا اب ایک پارٹی جو ہے اس کی لیگل ایشوز آگئے اس کے بندے انڈیپینڈنٹ ہوگیا اس لئے ان کو نہیں دے نہیں تو باکیوں باہت ہے ایک کانونی بات ہے اس میں کوئی اسی بات نہیں یہ کانونی بات کیسے ہوگی ان کا ایشو تو سارٹ اوٹ ہونا کانونی ہوگیا لیکن وہ سیٹیں آپ کو دے دی جائیں یہ کیسے کانونی ہوگی دیکھیں یہ تو اگر اس کی کوئی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے پیچھے سے آپ کی بیکنگ ہی نہیں ہے آپ کی لسٹ ہی نہیں گئی تو وہ جو نمبر آف دا سیٹس زندہ پارلمیٹ ہے وہ خالی تو نہیں چھوڑی جائے بریک قریب آگے بریک لے لے جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں رنجا صاحب جو سیاسی حالات ملک کے اندر نظر آ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پرسکون طریقے سے آگے بڑھیں گے یا یہ جو ولٹائل سیچویشن ایسے ہی آگے چلے گی دیکھئے بڑا انفورچنیٹ ہے کہ یہ جو سیچویشن ہے اگر یہ آگے جائے تو ملک کے لئے اس میں کوئی بہتری نہیں ہے اور میرا خیال سے یہ لڑائی جھگڑا جو ہے جو ریلیونٹ فورم ہے جس طرح آپ کی عدالتیں ہیں کوٹس ہیں کوٹس ہیں ٹرابیونلز ہیں وہ فورمز ہیں وہاں پہ جا کے اپنی لیگل بیٹلز کریں اور لیگل بیٹلز کے بعد اگر آپ کو وہاں پہ کوئی ریلیف ملتا ہے تھرو پرابر چینل ٹھیک ہے اس کو آپ لے کر آ جائیں یہاں پر اس کا اپنا جو رائٹ ہے وہ حاصل کریں ادروائیز اگر آپ لڑائی جگڑے میں جائیں گے نیشنل سیمبلی میں لڑائی جگڑے میں جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں لیجسلیشنز وہ ہیں جو ہو جائیں گی نمبر آف پیپل وہ ہیں جو ان کے پاس ہیں ہمارے پاس ہیں گورنمنٹ کے پاس ہیں ہماری اس کے بعد دو تین دین آپ نے سیشن دیکھا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ سکون آئے گا دیکھیں ہم نے یہ سارا کنڈکٹ دیکھا ہے دوزار اٹھارہ سے بائیس تک یہی محول ہوتا تھا لیجسلیشنز بھی ہوتی تھی بلکہ رولز کو سسپنڈ کر کے ایک دن میں تو ایک دفعہ نو بل پاس کیے گئے تھے اور وہ تو جب آپ پاس نمبر آف پیپل ہوتے ہیں میجورٹی ہوتے ہیں تو آپ چاہے جتنا بھی شور و گل کر لیں نیشنل سیمبلی میں آپ کا لیگل کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ جو لیجسلیشن وہاں پہ کی جا رہی ہے آپ کے شور کی وجہ سے وہ روک جائے لیجسلیشنز تو وہی ہوں گی تو ان کو کیا کرنا چاہیے ان کو جا کے کانٹریبیوٹ کرنا چاہیے پوزیٹیوی پوزیٹیوی کیا کر سکتے ہیں یہ ہاؤس کو یوز کریں اپنے کانٹنٹ سبسٹنس کے ساتھ اپنی بات کریں تاکہ ان کی بات میڈیا میں جلیں لوگ ان کی بات کو سنیں شویف سر لاس میریٹر سر ایوان کے اندر جا کے اپنا حصہ ڈالیں گے یا بس ہاؤو کریں گے دیکھیں اس میں ہم ہر فورم استعمال کریں گے ہم حصہ بھی ڈالیں گے جہاں لیجسلیشن ہوگی ہم اپنا پوزیٹیو رول بھی ادا کریں گے مگر احتجاج کرنا ہمارا حق ہے آئین اور قانون کے دائرے میں ہم دھرنے بھی دیں گے ہم باہر بھی احتجاج کریں گے اور پارلیمنٹ کے اندر بھی کریں گے دیکھیں جو کچھ ہوا ہے یہ ملک کے ساتھ اچھا نہیں ہوا الیکشن میں ہمیشہ سیاسی استحقام آیا کرتا ہے سیاسی عدم استحقام میں مزید اضافہ ہوا ہے پبلک ایک طرف کھڑی ہوئی ہے اور چند وہ پارٹیز جو ریجیکٹڈ ہیں وہ آکے حکمانی میں بیٹھ گئی ہیں لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں پبلک سپورٹ کے بغیر کیسے رافی فارمز کریں گے آپ کی ملکی کائیاں کمزور ہو رہی ہیں معیشت آپ کی کمزور ہو جائے گی آپ کی نیشنل سیکیورٹی ایٹ رسک آ جائے گی دیکھیں سب سے بڑی بات ہے آپ کی آج معیشت معیشت آپ کی بہت کمزور ہو جائے گی آپ کی انویسمنٹ آنی نہیں ہے پچیس پرسنٹ آپ کا سود ہے مجھے بتائیں کون انڈسٹری لگائے گا کون اس حالت میں ہمارا اوورسیز پیسہ لے کر آئے گا اور پھر کون انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے گا کہ نہیں جی یہ ملک کے حالات بہت اچھ ہیں ہم پیسہ لے کر آ رہے ہیں آپ نے پانچ سال اگر اس طریقے سے چلانے ہیں دیکھیں اس کے لیے میں تو کہتا ہوں موجودہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ آپ کمیشن بنوائیں جوڈیشل کمیشن بیٹھے اس فارم فارٹی فائیو اور اس جھگڑے کو ڈیزولف کریں اور پھر جس کو بھی حکومت ملتی ہے جو کہ ہم ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پاس سارے ایبیڈنسز موجود ہیں ہو جائے تو اچھا ہے تاکہ معاملات خوش اصلوبی سے آگے بڑھیں شویب شاہین صاحب محسن شاہر نواز رانجہ صاحب اور فیصل وڈا صاحب ہمارے ساتھ سب کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنے اجازت دیجئے اللہ حافظ